اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز انتہائی اہم حبر ناظرین ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ پڑوسی ملک انڈیا میں کرونا وائرس کے بعد ایک اور خطرناک بیماری نے جنم لیا ہے ناظرین یہ جو بیماری ہے اس کو بلیک فنگس کا نام دیا گیا ہے اور اس بیماری کے اندر جو لوگ مبتلا ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں ناظرین انڈیا میں ان کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں یہ بیماری ناظرین اس سے پہلے انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ سال میں اس بیماری کے تقریباً پانچ سے چھے کیسز سامنے آتے تھے اور وہ بھی اتنے زیادہ حطرناک نہیں ہوتے تھے ہم ان کو کنٹرول کر لیتے تھے لیکن جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے تو کرونا وائرس کے بعد اب یہ جو کیسز ہیں یہ ڈیلی کی بنیاد پر صرف ایک ریاست میں سات سے آٹھ کیسز آ رہے ہیں اور اس وقت انڈیا میں گیارہ ریاستوں میں یہ بیماری حطرناک حد تک پھیل چکی ہے اور ہزاروں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق تقریباً بیس ہزار کے لگ وقت لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں انڈیا کی گیارہ ریاستوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ناظرین یہ جو وائرس ہے یا یہ جو بیماری ہے اس کا انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیماری ہوا کی وجہ سے پھیل رہی ہے کھانے پینے کی وجہ سے پھیل رہی ہے یعنی کہ ایک بندہ اگر کھا رہا ہے تو دوسرا اگر اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس سے بیماری جیسا کرونا وائرس پھیل رہا ہے اس طرح لیکن کرونا وائرس ناظرین انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا میں کرونا وائرس کے اگر سو کیسز آتے ہیں تو سو میں سے تقریباً نائنٹی ون نائنٹی ٹو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور دس پرسن لوگ جو ہیں وہ تشویشناک حد تک جاتے ہیں اور ان میں سے بھی ایک آٹھ ڈیتھ ہوتی ہے لیکن یہ جو وائرس ہے اس میں یہ ہے کہ اگر سو کیسز سامنے آ رہے ہیں تو سو میں سے چھپن افراد اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں یعنی کہ چھپن فیصد یہ بیماری کرونا وائرس سے زیادہ حطرناک ہے اور بہت بڑی تعدال میں لوگ اندے ہو رہے ہیں ناظرین ابھی تک انڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے تقریبا سینکڑوں کی تعدال میں لوگوں کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی علاج نہیں ہے اور آنکھیں نکال دی گئی ہیں کیونکہ ڈاکٹرز مجبور ہیں کہ لوگوں کی جانے بچائی جائیں تو لوگوں کی جانے بچانے کے لیے ان کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں کہ اگر آنکھیں نہیں نکالیں گے تو وہ جان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر میں جس وقت انڈیا افواج نے وہاں پر ظلم اور بربریت مچائی تھی تو بڑی تعداد میں وہاں پر لوگوں کو بیلٹ گن سے اندھا کیا گیا تھا یعنی کہ انڈیا نے سپیشل وہ گن حریدی ہی سے لیے تھی کہ اس میں وہ چہرے پڑتے ہیں شارٹ گن کی طرح وہ ہوتی ہے اور اس سے جب وہ فائر کیا جاتا ہے تو وہ جا کر آنکھوں میں لگتے ہیں اور آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں تو یقیناً لوگ یہی کہہ رہے ہیں خاص کر کشمیری لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشمیریوں کی بدعا ہے جس کی وجہ سے انڈیا میں یہ عذاب آیا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر اندھے ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر سسک رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا پچھلے دنوں کرونا وائرس کی وجہ سے بھی دنیا میں بہت خائلائٹ رہا ہے کہ تقریباً وہاں پر چار لاکھ کے لگوہ کیسز بھی سامنے آئے ہیں اور چار ہزار کے لگوہ بھی وہاں پر ڈیلی اموات بھی ہوئی ہیں تو اب اس کے بعد یہ بیماری جنم لے رہی ہے اور یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ انڈیا میں پھیل رہی ہے تو اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے بیک گراؤنڈ میں تصویر دیکھ رہے ہوں گے تو بہت ہترناک حد تک جو ہے وہ حالات وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور ناظرین آپ کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک نفسیاتی سمجھے جاتے ہیں بہت زیادہ وہ چیز چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر جب یہ بیماری آئی ہے تو لوگوں نے گریل اور ٹوٹ کے استعمال کرنا شروع کر دیئے ہیں تو گریل اور ٹوٹ کے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ بیماری اور زیادہ تیز ہو گئی ہے کہ وہاں کے ڈاکٹر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو لوگ ٹوٹ کے استعمال کر رہے تھے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے محروم ہو چکے ہیں تو وہ جو ٹوٹ کے استعمال کر جا رہے تھے اس کی وجہ سے ان کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ بہتنا سٹرونگ نہیں رہا کیونکہ انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ کرونا سے پہلے یہ بیماری اس لئے ہترناک نہیں تھی کہ کرونا سے پہلے لوگوں کا ایمیون سسٹم سٹرونگ تھا لیکن جب سے کرونا آیا ہے تو لوگوں کا ایمیون سسٹم بھی کافی وہ سٹرونگ نہیں رہا تو اس وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے اور یہ بھی تحقیق کی گئے ہیں کہ یہ بیماری ان افراد میں زیادہ پھیل رہی ہے کہ جن کو کرونا وائرس پہلے ہو چکا ہے یعنی کہ جو اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں کرونا کا ان کو یہ بیماری زیادہ پھیل رہی ہے کیونکہ ان کا جو اندرونی سسٹم ہے وہ اب اتنا سٹرونگ نہیں رہا تو انڈیا میں اس وقت یہ حالات ہیں کہ گیارہ ریاستوں میں امرجنسی بھی نافذ کرتی گئی ہے تو اس وقت انڈیا جو ہے وہ پوری دنیا میں صرف یہ بلیک فنگرس بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے ابھی کرونا وائرس انڈیا کے صحیح طرح سے جان نہیں چھٹی تھی کہ یہ بلیک فنگرس بیماری آ گئی ہے تو اس سوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گے ہم آپ کو اسے ضرور آگاہ کریں گے بہت شکریہ